گھوٹکی میں گھوٹا مارکیٹ کے قریب گوشت کی دکان میں دھماکا ایک شہری اور دو رینجرز اہلکار شہید متعدد زخمی رینجرز کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس کے مطابق دکان میں بمب نصب کیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا حکومت اتحادی جماعتوں کے تحفظات سے مطالق مشابرت ہوگی ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا کرونا ویرس کی مجموعی صورتحال پر غور ہوگا وزیراعظم کرونا قومی و عالمی چالنجز پر کور کمیٹی سے مشابرت کریں گے کور کمیٹی لداخ تنازے پر چین بھارت کشیدگی کے معاملے پر بھی بحث کرے گئی وزیراعظم پنجاب روٹوں کے گلے شکبے دور کرنے میں کامیاب ہم خیال گروپ نے عثمان بزار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا عثمان بزار نے ارکان اسمبلی کو ان کے جائز کاموں کے حل کی یقین دہانی کرا دی کہتے ہیں ارکان اسمبلی کے حلقوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اتحادیوں کو منائیں نرازی اور خدشات دور کریں وزیراعظم عمرار خان کا پرویز خٹک کو ٹاسک بین پی سمیت تمام اتحادی ہمارے لیے اہم ہے وزیراعظم عمرار خان کی زیر صدارت اہم اجلاس بین پی کے چھے مطالبات پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا بولوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کو مرانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے مزاقراتی کمیٹی کا پیگام پہنچا دیا سردار اختر مینگل اپنے موقع پر قائم کہا جو کرنا تھا کر لیا اب میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں خیابر پختون خال کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا حجم 39 ارب روپے تک متوقع کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا بجٹ 90 ارب روپے خسارے کا ہوگا ترکیاتی بجٹ کے لیے 317 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز تعلیم کے لیے 30 ارب صحت کے لیے 24 ارب رکھنے کا امکان دہشتگردی کے خلاف جنگ کی مدد میں 5-50 ارب روپے ملیں گے کوب بے کابو اقدامات ہوئے بے سود پاکستان میں مزید 136 اموات تعداد 3239 ہو گئی 4944 نئے مریض تعداد 1,65,062 سن میں 964 پنجاب میں 1265 خیبر پکتوخہ میں 773 بلوچستان میں لینان میں گلگل بلتستان میں 18 آزاد کشمیر پندرہ اور اسلام آباد میں 95 مریض انتقال کر چکے کرونا کے سامنے ترقی آفتہ ممالک نے بھی گٹنے ٹیٹ دیئے چار لاکھ باون ہزار ہموات چوراسی لاکھ ستر ہزار مریض امریکہ میں ایک لاکھ بیس ہزار چھہ سو اٹھاسی برطانیہ میں بیالیس ہزار دو سو اٹھاسی اٹلی میں چونتیس ہزار بانسو چودہ سپین میں ستائیس ہزار اکسو چھتیس فرانس میں انتیس ہزار چھہ سو تین جرمنی میں آٹھ ہزار نو سو چالیس برازیل میں سنتالیس ہزار آٹھ سو نہتر اموات کراچی میں کرونا سے متاثرہ تین تالیس یونین کاؤنسلز میں سکت لوگ ڈاؤن مارکیرز اور دکانیں بند رہیں گی آشائے خورنوش کے دکانیں بھی شام سات بجے بند ہو جائیں گی ہوم ڈیلیوری بھی بند خیداری کے لیے گھر کے ایک فرد کو ہی اجازت ہوگی ماس کا لازمی قرار دے دیا گیا لاہور کے مزید بائیس علاقے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں شامل ہارٹ سپارٹ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کے باوجود ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہو سکا شہریوں کی اکثریت نے ماس کو نظرانداز کر دیا بیرون ممالک سے اسلام آباد ائرپورٹ آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کرونا ٹیسٹ کے لیے نایہ لاحے عمل مرتب کیا جائے گا اسلام آباد ائرپورٹ پر روزانہ ایک ہزار سے زائد مسافروں کے کرونا ٹیسٹ سیمپل لیے جاتے تھے وزیراعظم عمران خان کا نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی ہمراہ تھے آہم اجلاس میں بزرعالہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت وزیراعظم نے کہا دو ماہ کرونا کے خلاف قوم بن کر حکمتی عملی اپنانا ہوگی اقدامات اتفاق رائے سے کرنا ہوگی ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کے خدمات کا اعتراف پوری قوم نے کیا بلاول بھٹو زرداری نے کرونا کے پھیلاہوں کا ذمہ دار وزیراعظم کو قرار دے دیا کہا عمران خان کے غلط فیصلے عالمی دارہ صحت کی وارننگ بھی ہواب میں اڑا دی اپوزیشن اگر بری لگتی ہے تو ڈبلی ایچو کی رائے ہی سن لیں وزیراعظم کو علم ہی نہیں کہ انیف سی ایوارڈ کیا ہے پیٹرل بھران کی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش وزیراعظم کے ذمہ داروں کے گرفتاری کے حکمات زخیرہ شدہ پیٹرل جبری طور پر مارکیٹ میں سپلائے کرنے کی حدائے نو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے جان بوش کر بھران پیدا کیا ڈی جی آئل اور پیٹرولیوم ڈبین افسران ذمہ داری نہ نبھا سکے ریپورٹ میں انکشاف وزیراعظم شاہ محمود قریشی کار روس کے وزیراعظم وزیراعظم کے وزیراعظم سرگئی لیوروف کے ساتھ ٹیلی فونک رافتہ دو طرفہ تعاون بڑھانے اور علاقائی عمور سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادہ خیال دونوں وزیراعظم خارجہ نے علاقائی تناظر میں آہم دو طرفہ ایجنڈے اور قریبی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا سلامتی توصل میں بھارت کے غیر مستقل رکن انتخاب پر پاکستان نے سوالات اٹھا دیئے ترجمال وزارت خارجہ کہتی ہیں بھارت اقدامات اکمام مدہدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے مرافی ہیں سورج کے تیور بگڑنے لگے گرمی جوبن پر آگئی سندھ اور پنجاب میں جلسان دینے والی گرمی گرم ہواوں سے شہری گھروں میں ہی دو بک گئے ترجمال وزارت لاہور میں تنتالیس دادو میں انساس لارکانہ چھالیس جیکب آباد میں چوالی سینٹی گری پنجاب کے کئی علاقوں میں ہفتے سے بارشوں کی پیش گئی اور موڈی سرکار کے منت سواجد چین الیپنین کرنل اور تین میجر سمیت دس بھارتی فوجی رہا کر دیئے بھارتی فوجیوں کی رہائی کا فیصلہ میجر جنرل کی سطح پر مزاکرات کے بعد کیا گیا سرحدی خلابرزی برجینی فوج میں بیس بھارتی فوجیوں کو حالات اور شہتر کو زخمی کر دیا تھا